اللہ کی مخلوق کو رہائی دلوائیں آزاد کریں ایسے پرندے جن کو پنجروں میں بند کیا جاتا ہے آپ ان کو خرید کر آزاد کریں جب آپ اس پنجرے کا دروازہ کھوڑیں گے اور اس پرندے کو پر مارتا ہوا اڑتا ہوا دیکھیں گے پھر دیکھیں آپ کی خوشی کی پرواز کا عالم کیا ہوگا آپ کے دل میں جو سکون کی کیفیت پیدا ہوگی یہ وہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں جن کے ذریعے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ نہیں دولت جمع کرنے سے خوشی ملتی ہے دولت جمع کرنے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی اللہ کی رحم دولت کو خرچ کرنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ خوشی کا باعث بنتا ہے اور سکون کا باعث بنتا ہے میرے آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے من یسر على مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخر واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کی تنگ دستی دور کرے کسی کی تقلیف دور کرے کسی کی تنگی اور پریشانی کو دور کرے اور اسے آسانیاں دے اللہ عزوجل اسے دنیا میں بھی آسانیاں دیتا ہے آخرت میں بھی آسانیاں دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی خوشیہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیہ دیتا ہے واللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیہ کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کرتا رہتا ہے جس وقت تک وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہے اپنے بھائی کے کام میں مشہور رہتا ہے اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے ہم کہتے ہیں میرا کام میری مسئیبت میری پریشانی فلان رکاوٹ آگئی فلان پریشانی آگئی کیسے دور ہوگی کیا کروں گا کیسے محنت کروں گا کیسے اس پریشانی کو دور کروں گا تم اپنی پریشانیوں کو کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ اپنے بھائیوں کا کام شروع کر دو اللہ کی مخلوق کا کام کرنا شروع کر دو فرمایا جو انسان اللہ کی مخلوق کے کام میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کے کام خود کر دیتا ہے اللہ اس کے مسائل حل کر دیتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اللہ اس کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو انسان اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے فقط اس لیے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرے کسی مومن کی مدد کے لیے اپنے گھر سے ایک لمحے کے لیے باہر نکلتا ہے فرمایا پورا دن اور پوری رات میں سے یعنی چوبیس گھنٹے میں سے ایک لمحہ نکال کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے میرے آفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے دو مہینے مسجد میں اعتقاف کرنے والے سے بھی زیادہ سواب عطا کیا جاتا ہے دو مہینے مسجد میں اعتقاف کرنا اس سے بھی زیادہ سواب اسے ملتا ہے جو فقط ایک لمحے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے حاجت پوری ہو نہ ہو اسے سواب مل جاتا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کسی کی حاجت روائی کر دے کسی کی مدد کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں تمام عمر عبادت کا سواب اس کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ وہ تمام عمر اللہ کی عبادت کرتا رہا ارشاد مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی مغموم کو خوشی دے کسی پریشان حال کو خوش کر دے کسی پریشان شخص کو خوشی دے اور کسی مظلوم کو رہائی دے تو تحتر مغفرتیں اس پرندے کو جب آپ رہا کریں گے تو سیونٹی تھری مغفرتیں آپ کے نام آمال میں اللہ عز وآلہ وسلم لکھ دے گا کسی کی حاجت پوری کریں گے کسی کو کچھ کھلا دیں گے دو مہینے مسجد میں اتقاف کا سواب اور اس سے بھی زیادہ سواب اللہ آپ کے نام آمال میں لکھ دے گا کتنی بڑی نعمتیں اللہ عز وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور آج مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے جو مؤمن ہے مسلم ہے آج ان نعمتوں سے محروم ہے اور شوٹ کٹ سلاش کر رہے ہیں ہم کسی طریقے سے کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے فلان بندے کو تکلیف پہنچے میری فلان تکلیف دور ہو جائے بڑی سخت بندش ہے بڑے سخت اثرات ہیں ان کو توڑا کیسے جائے یہ برے اثرات کر دئیے گئے ہیں یہ سب دور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں آپ کو ایسا سکون ملے گا اب ان سب تکلیفوں کو بھول جائیں گے ان سب پریشانیوں کو بھول جائیں گے خود بخود جب آپ لوگوں کا کام شروع کر دیں گے اللہ آپ کے کام کرنا شروع کر دے گا اللہ آپ کے مسائل حل فرما دے گا